برادران ایمانی ایک دفعہ پھر آپ لوگوں سے یہ ترخواست ہے کہ خدا اندر متعال کے عبادیت اور اس کے بندگی میں زندگی گزانے کی کوشش کیجئے عوامیر الہی پر عمل کرتے ہوئے نواہی الہی سے اجتناب کرتے ہوئے زندگی گزانے کی کوشش کیجئے جمعہ المبارک ہفتے میں ایک دن اجتماعی ایک شرکت اور اجتماعی ایک عوادت ہیں جس کے وقعات اور عرضش دو خدبوں کی وجہ سے ہے یعنی جمعہ المبارک کی نماز جمعے کی فضیلت اور اس کے وقعات اس کے عرضش اس کے عظمت ریلیٹڈ ہیں جمعے کے دو خدبوں کے ساتھ اصل مقصد دو خدبے ہیں جمعے کے دن باقی نماز تو پنجگانہ نماز ہم پورے ہفتے نماز پڑھتے ہیں لیکن جمعے کی اجتماعی فضیلت ان دو خدبوں کی وجہ سے ہے اور دوسری طرف سے مجھ جیسے مسکین لوگ جن کے اندر حج کے استطاعت نہیں ہے جو حج نہیں کر سکتے تو پیغمر خدبی مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے میں نظر آتا ہے کہ جمعہ مسکینوں کا حج ہے جو حج کے استطاعت نہیں رکھتے جو مکہ جا کر تواف نہیں کر سکتے عمرہ نہیں کر سکتے ان کے لیے جمعہ حج کا مرتبہ رکھتا ہے تو لہٰذا جمعہ کے شرکت کو خصوصا خدبے کے اندر شرکت کو یقینی بنائی ہے کوشش کیجئے جب جمعہ کے لیے سریح آیت موجود ہے جمعہ کے سورے جمعہ کے اندر خود پروردگار عالم ارشاد فرمارا ہے کہ جب آزام دی جائے جمعہ کے لیے تو سب کچھ چھوڑ کر جمعہ کے لیے آجاؤں بے عوش رامی مصروف ہیں پیسہ مثلا مشتری نے خریدنے والے نے پیسہ دیا نہیں ہے آپ نے مال اس کا حوالہ کر دیا ہے مال کو اسی طریقے پر رکھو اور پلٹ کر آ کر جمعہ کو پہلے پڑھو اس کے بعد جا کر اس سے پیسہ وصول کرو اس حد واجب ہے سریع آیت موجود ہے سریع آیت جب یہ کہہ رہی ہے وزر البے ہر چیز چھوڑو خریدو فروخت کو بھی اسی جگہ پر چھوڑ کر دکانوں کو اسی طریقے جس طریقے سے کھلی ہوئے اسی طریقے سے کھول کر چھوڑ کر آ کر نماز جمعہ پڑھو یہ فضیلت ہے یہ عظمت ہے جمعہ کی ایک طرف سے ہمیں حج کا ثواب مل رہا ہے اور دوسری طرف سے قرآن کی سریع آیت موجود ہے اور اس کے باوجود اگر ہم سستی دکھائیں گے تو اس وقت ہمارے لیے یہ مراحل ہو سکتے ہیں اگلے سال ہماری زندگی میں نہیں لکھا گیا ہو بہت سارے لوگ گزشتہ سال ہمارے ساتھ جمعہ میں موجود تھے اس سال موجود نہیں ہے اگلے ساتھ ہم میں سے پتہ نہیں کون کون موجود ہوں گے کون کون موجود نہیں ہوں گے تو لہٰذا جو فرصت مل رہی ہے جو وقت مل رہا ہے اس کو غنیمت جانو اس کو غنیمت جان کر اس وقت سے استفادہ کرو دنیا ایک گزرگاہ ہے ایک سائے کی مانند ہے بہت سارے لوگ آج کل کے دور میں موت کو سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں رہا چلتے پھرتے میں بھی موت آ جاتی ہے سامان خریدنے کے لئے شاید کل پرسوں کی بات ہے سوشل میڈی پل آیا ہوا تھا سامان خریدنے کے لئے دکان کے دروازے پر کھڑا ہے وہ دری ہارٹ اٹیک ہوا مر گیا نماز کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں نماز کے سجدے کے اندر اس کی موت آ گئی بہت سارے ایسے واقعات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن اس کے باوجود عبرت حاصل کرنے کے لئے سبق حاصل کرنے کے لئے اور ہوش میں آنے کے لئے آج بھی لوگ تیار نہیں ہیں مل کے دور پڑی ہے محمد و آل محمد اور دوسری طرف سے بے رہ روی معاشرے کے اندر بڑھتی جا رہی ہے اور قرآن سے دوری سنت سے دوری اور اعترد حضر علیہ السلام کی سیرت سے دوری کی وجہ سے لوگ روز بروز دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں جس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں بچیوں کو آغوا کر کے فروخت کیے جا رہے ہیں لمحے فکریہ ہے مسلمان کر رہے ہیں یہ مسلمان کلمہ پڑھنے والے لوگ کر رہے ہیں قرآن کو ماننے والے لوگ کر رہے ہیں ہزار حیف ہے ان لوگوں کے لئے جن کو شرم بھی نہیں آتی مسلمان کہلاتے ہوئے ہیں جب مسلمان ہیں تو اسلام کے اندر کچھ قوانین ہیں اس قوانین کے ریایت کریں گے تو مسلمان بنے گا جب مؤمن ہیں تو مؤمن کے لئے کچھ قوانین ہیں اس قوانین کے پاسداری کرو گے تو مؤمن کے دائرے میں داخل ہوں گے اور اسی طریقے سے دہشتگردی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے سابقہ دنوں میں زیشان حیدر جن کا تعلق پڑچنار سے ہے اس کے علاوہ کچھ اور سٹوڈنٹس تھے جن کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا گیا اور ان کو شہید کر دیا گیا اس چیز کے ہم پرزور مضمت کرتے ہوئے نائحل حکمرانوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں بلکہ ریاستہ پاکستان کے اوپر یہ سوالیاں نشان ہیں بہت ساری ایجنسیاں موجود ہیں پاکستان کے اندر فوج موجود ہے پولیس ہے رینجر ہے ایک عام انسان کے لئے اتنی مشکلات کھڑی کی جاتی ہیں کہ وہ بیچارہ بے بس ہو جاتے ہیں جیسے سید مہدی علی قاظمی صاحب بیٹی آغواہ ہو کر گئی ہے لے جایا گیا بیٹی کو اور آج تک وہ رو رہے ہیں بیٹی کے لئے کتنے مہینے گزر گئے ہر در پر وہ دستک دینے لیکن اس کو جواب دینے کے لئے کوئی تیار نہیں ہے اور اسی طریقے سے خود میں اپنی مثال دیتا ہوں تقریباً بارہ سال پہلے کی بات ہے ایک لفظ اضافہ تھا اضافہ کرنا تھا مجھے شناختی کارڈ کے اندر بے فارم کے رہے ڈیکومنٹس کے اندر ڈی ڈال اس کے لئے مجھے وکیل کھڑا کرنا پڑا وکیل کھڑا کر کے کیس لڑنا پڑا کیس لڑنے کے بعد اس کا جو نتیجہ ہے اس کے بعد جا کر اس کی رسید کو نادرہ میں جمع کرنے کے بعد مجھے ایک لفظ اضافہ کرنے کی اجازت ملی اور آج اس بیٹی کو جس کو اغوا کر کے لے جایا گیا ہے وحشہ زدہ لوگوں کے ہاتھ میں موجود ہیں بغیر باپ کے شناختی کارڈ کے ماں کے شناختی کارڈ کے بغیر اور باقی کسی ڈیکومنٹس کے بغیر اس کا پاسپورٹ بنایا جا چکا ہے اور اس کو باہر بیچنے کی باتیں ہو رہی ہیں کیا ہے کون سی ریاست ہے پاکستان کے اندر کون سی ایجنسیز ہیں یا یہ بولو کہ یہ ایجنسیز صرف اپنی مفاد کے لئے کام کر سکتی ہے لوگوں کے مفاد کے لئے کام کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اگر یہ ایجنسیز لوگوں کی جان مال عزت و عبر کی حفاظت کے لئے بنی ہیں تو اس ایجنسیز کی ذمہ داری ہیں کہ وہ حق کو حق بولے اور باطل کو باطل بولے جائز کو جائز بولے ناجائز کو ناجائز بولے ظلم کو ظلم بورے ظلم و زیادتی کرنے والوں کو عدالت کی کٹھرے میں کھڑا کر دیں یہ جنسیز کی ذمہ داری ہے یہ ریاست کی ذمہ داری ہے پاکستان وجود میں آنے کے بعد پاکستان کی ریاست میں پاکستان کی عوام سے یہ وعدہ کی ہے کہ میں تمہاری جان تمہاری عزت تمہاری عبروں کی حفاظت کرنے کے لئے وجود میں آیا ہوں پاکستان اور آج نہ عزت نہ ناموس اور نہیں عبرو سالم ہے پاکستان کے اندر تو لہٰذا ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے جو دہشتگردی ہو رہی ہے اس کو کنٹرول کریں جو کٹ نیپی ہو رہی ہے خصوصاً آج دو روز کے اندر اندر میرے خالصے کراچے کے اندر سے اور اسلامات کے اندر سے دو بچیاں پھر اٹھ گئی ہیں یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر ریاست پاکستان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان صورت دہار کو کنٹرول کریں اور عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کریں پروردگار عالم سے میری دعا ہے خدا ہندہ پروردگارہ ہم سب کو تری عبودیت اور بندگی میں زندگی ہوتانے کی توفیق نہت فرما حکمرانوں سے لے کر ریاست سے لے کر افواج پاکستان رینجر پولیس عوام مختلف طبقات کے ہر لوگوں کو اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق نہت فرما پروردگار عالم ہم اس دنیا کے ظلم و زیادتی قلد و غارت گری بے حسی لا شعوری کے کہ خاتمے کے لئے اور عدل الہی کے نفاظ کے لئے اپنی آخر رشد دین محمد زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے عوان حصر اور ان کے حقیقی دوست داروں میں سے شمار فرما ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما ربنا تقبل مننا انکا انتا سامل علیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد ان اللہ الصمد لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا احد صدق اللہ العلی العظیم موسیقی